حاضرین تیسرا گناہ جیسا کہ حرام کردہ اشیاء کو حلال قرار بینا آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے لوگ حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے حاضرین اسی طرح غیراللہ کے نام پر زباہ کرنا قربانی کے موقع پر دیکھ سکتے ہیں لوگ قربانی تو دیتے ہیں قربانی دیتے ہوئے بہت سارے چیزیں کر بیٹھتے ہیں جسے وہ خود نہیں سمجھتے ہیں اسے عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کبھی رسول اللہ کے نام پر دیتے ہیں کبھی موتا کے نام پر دیتے ہیں کبھی عبدالقادر جیلہ نے رحمت اللہ علیہ کے نام پر دیتے ہیں حاضرین ایسے قربانی کی کیا ضرورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اگر ہم اسے عبادت سمجھ کے کرتے ہیں وہ عبادت تو رائے گا ہوگی ہی ضرور لیکن اللہ رب العالمین ساتھے ساتھ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے بدلے جہنم میں ڈالے گا معاشرے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگوں کو لوگ ایسے بہت بہت زیادہ پائے جاتے ہیں